بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ ہم ایکا نعبد و ایکا نستعیم السلام و تحیط و اقرام على سیدنا و سالدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیئ زنوبنا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی و ناملن حسین فلدتر سلام عاشقہ رسول و عاشقہ نے شہر بطول و عاشقہ نے فرزن دے رسول امتحائی قابل ادرام حباب تشریف فرمائیں ابتدائی گفتروں میں سب سے پہلے دعا ہے کائنات کا عظیم عالم ہمارے علم اہد بیعت میں عظیم عذاب فرمائیں کائنات کا عظیم خالق ہماری سعظیم اور قریم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں دعا ہے کہ مالکہ نے عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں جو مندہ دہلی سے حسین ابن علی کے خیرات کی بھیگ مانگنے کے لئے آیا ہے وہ اگلی دعا پر آمین ضرور کہے یہ دعا بھی ہے ہر مومن کے دن کی خواہش بھی ہے میرے اللہ اس وقت تک کسی ایک مومن کی آنگ بھی موت کے لئے باندھنا ہو جب تک وہ قریم ایک کربلا کے نوری محل کی زیارت نہ کر لیں اپنی تمام دعائیں قبولیت کے منصر تک پہنچائیں سہارا درود کا نہیں مل کے بوازے بلند درود پڑیں ایسے نکانفیہ بارد شریف رما ہے جس شریف کو اس کی شریف مانے گی کائنات کے سب سے بڑے شریفوں پر درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے وہ اپنی شریف زبان سے آل محمد کی شرافت پر مین کے بوازے بلند درود پڑیں اجازتان اوپنی شروع کی جائے حسین کے حبتار حسین کے جانے والے حسین کے عزدار حسین کے لوکر دہلیزے حسین کے خلاف کی بھیت مانگنے کے لئے حاصل ہو گئے ہیں آپ کائنات کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں کیا کہنے میں بادشاہ حسین آپ کی فضیلت کے کائنات کہتی ہے کہ کریا کریا چونک چونک نگر نگر گلی گلی گھر گھر حسین کی باتیں پہلے جس بندے نے ہاتھ اٹھا دیا میں نمبر پہ سلامی پیش کر رہا ہوں چلے جس بندے نے ابھی بھی حسین کو سلامی دینے کے لئے ہاتھ نے پھونت کیا اس کے لئے میں چملہ آسان کر دیتا ہوں میں نے کہا کائنات کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو حصتِ حسین کی قسم ہے کریا کریا چونک چونک نگر نگر گلی گلی گھر گھر چُراہا چُراہا حسین کی باتیں حسین کی یادیں حسین کے نقوے حسین کے قصے حسین کے نسیتیں جس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا چوبہ سو سال کے بعد حسین کا ذکر اس آداز میں ہونا اس بات کی طریق ہے جو مٹ گیا حسین کی قصر حساب دیتتان حسین کے قصر شادیدون حسین Nobody حسین کے قصر حسین کے قصر حسین тру حسین محمد والے محمد دشمرتے لانا امان نارا جنبیت کے آب و یزید تھا شاہباز شاہباز جو میری قوم کے بچے بول رہے ہیں بول کے میری بات کی تائر کرنا جنبیت کے آب و یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے آج گھرگر حسین کی باتیں ہو رہی ہیں چودہ سو صدیہ گزر گئی کوئی بندہ اپنے باپ کا اتنا تذکرہ نہیں کرتا کسی کا باپ دنیا سے چلے جائے بول کے میری بات کی تائر ضلور کرنا جو بندہ تحلیز سے سیدہ پہ کہ رات کی ٹھیک مانگنے کے لئے آیا ہے حصتِ علی کی قسم ہے آپ آپ تحلیز پہ تو نہیں بیٹھے آپ اس تحلیز پہ آگے بیٹھے ہو جس تحلیز پہ آگے بتا حسین سے مانگے میرا حسین وہ مولا ہے جو مانگنے والے کو مانگنے والا رہنے ہی نہیں دیتا بانڈرے والا بنا دیتا آج گھرگر حسین کی باتیں گھرگر حسین کا دسکرہ گھرگر حسین کے نگنے چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں اپنی قوم کے ان پچوں کو سمجھانے کے لئے جس بندے کے اندر حسین بس رہا ہے وہ بندہ سر اٹھائے اور صدرے برسول کرے آخر حسین ابن علی نے آخر قریب کے بیٹے قریب نے آخر سخی کے بیٹے سخی نے آخر حسین ابن علی نے ایسا کارنامہ کیا کیا جو چوتہ سو سال کے بعد بھی آج ہر جگہ جگہ گریہ گریہ حسین حسین ہو رہا ہے آپ دنیا والوں جتنوں کر آپ کا بتائے میرے حسین نے ایسا کریسما کیا کیا ایسا کیا کیا جو ہر پچہ پچہ بھی حسین کی بات کر رہا ہے کون حسین حسین نے سکر خدا کو آلہ بنا دیا علماء کرام کی سہت اسلام کی کے لیے بلانتار چال با علماء کرام کی سہت اسلام کی کے لیے ملک پاک آزو برندی حسین نے سکر خدا کو آلہ بنا دیا اب بولے کے بھائی جاندو پڑھنے کلو تفائے گا اب بولے کے تو پڑھنے کلو تفائے گا حسین نے سکر خدا کو آلہ بنا دیا پھر نام تھی کربلا وہ آلہ بنا دیا بولے یہ وہ بندہ جس بندے کے خون نے حسین بس رہا ہے کیا کہنے نوٹھے گئے ہاتھوں کو اتنے اچھے انداز سے آپ نے پہلی سطر وصول کی ہے پھر میں اگلی سطر اس سے قیمتی آپ کو حدیہ کر دیتا ہوں آخر حسین اپنے علی نے کیا گیا حسین نے سکر خدا کو آلہ بنا دیا پھر نام تھی کربلا وہ آلہ بنا دیا میں سارا دن یہی پڑھتا رہوں گا جب تک سارے حسین کے لوگ میری پادکتہ ہی تھے نہیں کریں گے حسین نے کیا گیا حسین نے سکر خدا کو آلہ بنا دیا پھر نام تھی کربلا وہ آلہ بنا دیا سوچو کہ کتنا پکیزہ ہے خون حسین گرا خان میں تو خان کے شفا بنا دیا اگلی ستر پہ اگلے چھوڑے پہ اس پندے کو چھوٹی ہے جس پندے کے گھر کی چھت کے اوپر اگلی ستر پہ اگر وہ پندہ چھوڑ رہا جس کے سمیر کی شرط پہ گازی اپاس کا علم لہرہ رہا ہے تو خدیر ملے کے گھر تک جاؤں گا سارا سار علم عباس کے سائی تلے جا کے بچے مانگتے رہے چفائے مانگتے رہے دعائیں مانگتے رہے تکرس کی مانگتے رہے اسی غازی کے مولا کی فضیلت کا جملہ شدوکر کے ٹھرکے اس کی مانگ بارگا میں کھڑا ہو کے پندہ رہا اب چپ ہو کے بیٹھے رہے کون حسین اسدے علی کی قسم ہے آپ کا انہات کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو بڑے سے بڑے پاس آگے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں بولو بولو جو حسین کے لوگ کر بیٹھے ہو شاہ فاش مولا اٹھا ہوئے ہاتھوں کو سپکی میں کبھی کسی کبھیلینے کا بہتا جنا فرمائے میں نے علی کی اسد کی قسم ہے کھڑے میں موں دے گئے دن ہوئی ویڈیو کیمرے کی مجھودگی میں امام بارگا میں نوڈ سپیکر پہ مون رہ کے چمنا پڑا ہے کائنات کی اسدی اٹھا کے دیکھو بڑے سے بڑے پاس شاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہے یہ سدر سن کے کچھ پتے چپ ہوئے علی کی اسد کی قسم ہے حسین کی پاس شاہت کی قسم ہے ہے میرا چپو مجمہ بڑے سے بڑے پاس شاہ کے اتنے نوگر نہیں جتنے حسین کے نوگر ہے بڑے سے بڑے پاس شاہ کی کیا کہنے آپ نے بڑے سے بڑے پاس شاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہے بڑے سے بڑے پاس شاہ کے اتنے نوگر نہیں جتنے حسین کے نوگر ہے بڑے چپ ہوگے بڑے سے بڑے پاس شاہ کی اتنی سبھیلے نہیں جتنی حسین کی سبھیلے ہیں جو بڑا ابھی بھی چپ پہتا ہے یہ ہے حسین کی فتا کا سب سے پڑا اعلان آج چوتہ سو سال کے بعد بھی اتنے لوگ شزید کے نام پہ چینے کو دیار نہیں چتنے حسین کے نام پہ مرنے دنیا سباز یہ ہاں حسین کی لوگ حلالیہ 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 اور حرامی کی پہچان نارا ہے حلالیہ اس شہرہ یہ بات ہے تو میری قوم کے نوجوانوں نے sus 그다음에 مہوں کی گھوٹ سے سوئی چلے میں آسان کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے آئے ہوئےhuhیں پچھے بھی اس پنجھیں صرف شیعہ حسین کا تذکرہ حسین کا ذکر حسین کی مجلس تب کرتے اگر کربلا کے میدان میں امام حسین نے شیعیت بچائی ہوتی اس اگلی صدر پہ ایک بندہ بھی بول پڑا میں رہانے کا مقصد پورا ہو جائے گا اس وقت حسین کی قسم ہے کربلا کی حسنی اٹھا کے دیکھو کربلا کے میدان میں حسین اپنے علی نے بہتر شہید کروا کے شیعیت نہیں شریعیت بچائی ہے جو بھی شریعیت کا بہت ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے مولا کا شتریہ دا گیا درود سارے سوانے کے بہتر ہیں صرف شیعہ حسین کا تذکرہ حسین کا ذکر تب کرتے اگر کربلا کے میدان میں امام حسین نے شریعیت بچائی ہو رہا ہے حسین نے شریعیت بچائی ہے جو بھی شریعیت کا پبند ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے مولا کا شکریہ دا کرے چلے میں اگلی سطر آپ سے دعا لینے کے لیے ہدیعہ کر دیتوں آپ جس دہنیز پہ آکے بیٹھتے ہو یہ کوئی آم دہنیز نہیں ہے تمہیں چوہے ہیں سوانے میں نے کہا یہ آم دہنیز نہیں ہے یہ وہ دہنیز ہے جہاں پہ آکے دنیا کے عہدے چھے جاتے ہیں میں نے ممبر پہ دعا کیا کہ اس دہنیز پہ آکے دنیا کے عہدے چھنے جاتے ہیں بنتا دنیا کا پڑے سے بنا ڈاکٹر ہو طبیب ہو حکیم ہو جانچے ہو وکیل ہو پروفیسر ہو ڈاکٹر ہو اس دہنیز سے حسین کے باہی کیا کہنے اس کو انگلے مولا آپ کی معرفت میں ہو رہا میں نے دعا کیا دلیل دینا میرا پرس بنتا ہے کہ اس تہنیز حسین کے باہر دنیا کے بڑے سے بنا عہدے دار ہو اس کا عہدہ تہنیز حسین کے باہر ہے جیسے اس نے تہنیز حسین کو کراس کیا میں حسین اپنے لی نہیں حسین کی تہنیز پڑھ رہا ہوں جیسے ہی اس نے امام بارگاہ کے دروازے کو تہنیز کو کراس کیا اندر آکے بیٹھ گیا اب اس کے دنیا کی حدے چھن گئے اگر وہ بڑے سے بڑا پروفیسر ہے تو تہنیز حسین کے باہر ستر آگے ہے جس ستر پہ آپ کی تائر چاہوں گا میں نے کہا ڈاکٹر تو باہر پروفیسر باہر چارچ تو باہر وکیر تو باہر جیسے تہنیز حسین کو کراس کر کے اندر حسین کی مجلس میں آگے سارے بیٹھ کے پھر کن سمیتھ ہم ساتھ کا ایک ہی عوضہ ہے ہم ماتمیہ حسین ہیں تھوڑے بندے پھولیں تھوڑے بندے پھولیں تائی کے لئے تو ہاتھ جاؤ ہم ماتمیہ حسین ہیں ہم ازادار حسین ہیں نہ 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 جس بندے کے خون کے انتر حسین ابن علی پس رہا ہے وہ بندہ ساروں اٹھائے اور میرا جملہ وصول کرے عزت علی کی قسم ہے حسین کی پارشاہت کی قسم ہے میں نے ویڈیو کیمرے کی موجود کی میں اتنا بڑا دعا کیا کہ تہنیز حسین کے پری رہ دنیا کے اہلے تھندے چپ ہوگے چلے میں آپ کو بندوں کی بات ہی چھوڑتا ہوں آپ فریشتوں کی بات کر لیتے ہیں اسی تہنیز پہ ایک فریشتہ آیا تھا تھا کون فریشتہ اہتا کیا تھا سید الملائی کا سٹیٹس کیا تھا مستاد الملائی کا تھندے چپ ہوگے آپ میں انتظار ختم کرواتا ہوں اس تہنیز پہ فریشتوں کے سیتار میں آگے گا آنا خیاط الحسن این میں حسن این کا درچی ہوں میں حسن این کا درچی ہوں میں حسن این کا درچی ہوں انتر پیٹھی سیدوں کی قمیر فرصہ نے کہا تھا جبراہیل اپنا اہتا کیوں نہیں بتاتا اپنا منصب کیوں نہیں بتاتا تو یہ کیوں نہیں کہتا میں فریشتہ ہوں اس کا دل الملائی کا ہوں سید الملائی کا ہوں جبراہیل نے کا فرصہ تجھے تو پتا ہے اس تہنیز پہ آگے اپنے منصب دہی بتائے جاتے وہ بتایا جاتا ہے جو یہ ادا کرتے ہیں پورا 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 سکھی سارا دار کلند کیا کہنے کیا کہنے حسین ابن علیہ کیا کہنے دنیا کے کس کونے میں جا کے حسین کے لوگ کرو ہم دنیا کو حسین کی عظمت سمسان کیا پا ستر پڑھنے جو بندے احران ہوگے میری طرف دیکھ رہے ہیں کیا کہنے حسین ابن علیہ آپ کی عظمت پہ شمر کے ہاتھ پہ سوچ کے ڈوب کے مر گیا خنجر کوئی بندہ تو ہوگا جو اس عطر پہ پورا میرے سبا شمر کے ہاتھ پہ سوچ کے ڈوب کے مر گیا خنجر کمٹ بھی گئے ہیں گلے اور مرا بھی کوئی نہیں چھلی ہو جاتے تھے حسین ابن علیہ کیا اسور کو دلہ تاس محرم اشتر ہجری جمعے کے دیل تھوڑے جیت گئے تھے نہیں نہیں ایک لفت پڑھوں گا لفت پڑھوں گا پھر بولیے گا کیا ہوا تا تاس محرم کو تھوڑے جیت گئے تھے زیادہ ہار گئے تھے پندے چپ ہوگے کیا ہوا تا تاس محرم کو بیاس جیت گئی تھی تریا ہار گیا تھا پھرے وہ بندہ جو حسین کرو کر بیٹھا ہے تاس محرم کی بیاس جیت گئی تھی تریا ہار گیا تھا وہ نو لاکھ لے کے آیا تھا حسین پہتر لے کے آیا تھا وہ نو لاکھ میں ارے تو جگیر کا لالش تھا پیسے کا لالش تھا خزانوں کے موں کھنے ہوئے تھے ادھر حسین کے پہتر کو جندت کی پچارت دے دے کے پٹھایا جا رہا تھا پندے چپ ہوگئے تاریخ اس بات کی گواہ ہے ادھر نو لاکھ میں ملتیں گر کر کے پٹھایا جا رہا تھا حسین کے پہتر میں سے ہر کسی کو چلاک پھجا پھجا کے اٹھایا جا رہا تھا وہاں آنے کو گئی دیار نہیں تھا یہاں سے جانے کو گئی دیار نہیں تھا حسین کے کا طریق کا معلق لکھے گا وہ نو لاکھ لے کے آیا تھا حسین پہتر لے کے آیا تھا ادھر نو لاکھ تھے ادھر پہتر تھے حسین کے کا طریق کا معلق جن لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا ادھر میرے پہتر میں سے کاسم نکلا تھا ادھر سے دو ہزار بھاگا تھا ادھر سے میرا اکبر نکلا تھا ادھر سے دین ہزار بھاگا تھا ادھر سے میرا اپاس نکلا تھا ادھر سے دس ہزار بھاگا تھا حسین کا طریق اور معرق جن لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا تو ناکھوں میں ہزار بھاگے جہاں پہتر میں ایک بھی نہیں بھاگا اگر دنیا کو حسین کی عظمت کا پناہ ہوتا تو پھر حسین جنہیں علی کی لاش دھوپ میں نہ پڑی رہے مسائق جیسا آپ سننے ہیں لولا آپ کی معافت میں اور عذافت نمائے مسائق سننے کا عام نہیں مسائقوں نے حسوس کرنے کا نام نہیں کتابیں یہ کہتی ہے کہ جو بھانیوں کے سہارے لے کے چلتی تھی نہیں میں نے جمعہ پڑھ دیا آپ نے پڑھی یہ آسانے سے چھنایا کہاں سے شکر کروں میں مسائق کربلا سے پوفا پوفا سے شاہ بہتر بلال ایک سو چواریس گلیاں دو سو ٹھاس کی موڑ نہیں بندہ وہ بیٹھ رہے گے مجلس میں جس بندے کی ہائے نہیں نکلی اتنا سفر کر کے پندرہ رجل شان کی پہاڑی پہ جا کے علی کی بیٹی رو کے کہتی میرے اللہ اب میں تھاک بے گئی کوئی لمبا چوڑا مسائق نہیں ہے اگر آپ نے محسوس کر دیا ہاں تو آپ کے بستر پہ بھی رونے کے لیے یہ فکرہ ہی کافی ہے جب آئینا لہو لہان ہو کے قرآن کی آیتیں واپس مدینہ میں عدب کا ممبر کوشش ضرور ہے عدب سے ایک مطرہ پڑھ سکنے کتابیں کہتے ہیں قرآن کی آیتیں لہو لہان ہو کے جب وہ واپس مدینہ میں آئی یوں فلا تشبیر آیتِ کپران اٹھے جس بندے کی ہائے نہیں نکلی علی کی بڑی بیٹی علی کی آلیا بیٹی اٹھے سیدھی گئی نانگے کے روزے پہ مانے کے روزے پہ جا کے علی کی بیٹی نے اچھا جتنی حلقے میں مادمی بیٹھیں ہاتھ کھڑے کریں جو حلقے میں مادم کرتے ہیں حسین ابن علی ماشاءاللہ سارے مادمی بیٹھیں آپ کسی نوحہ خان سے نوحہ سنتے ہو پھر مادم کرتے ہو ایسے ہی ہے میرے قوم کے نوجوان پور کے بطور ایسے ہی ہے کسی نوحہ خان سے نوحہ سنتے ہو پھر مادم آپ کرتے ہو اگر آپ اجازت ہو تو ہاتھ بانگے جو سید بیٹھے ہیں ماں بھی مانگے فکرہ پڑھتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو وہ نوحہ کی صدریں سناوں جو لکھی بھی علی کی بیٹی نے پڑھی بھی علی کی بیٹی علی کی بیٹی نانے کے روزے پہ جا کے رسول کے روزے پہ ہاتھ رکھتے کہتی نانا اب جو مادمی بیٹھیں مادم کی تیاری کرنا نوحہ کی پہلی صدر سننا جو علی کی بیٹی نے نانے کے روزے پہ جا کے پڑھی علی کی بیٹی بلا تشبیح نانے کے روزے پہ ہاتھ رکھتے کہتی نانا 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 ذرا قبر سے نکل کے پہچان یہ تیری وہی بیٹی ہے اور جب انتہ مانگی گوٹ سے مجلسوں میں آتا رہا شرم کر کے نہ رونا اللہ جانے اگلی سانس آئی یا نہ آئے اللہ جانے اگلی مجلس سننے کو ملے جا نہ ملے نانا ذرا قبر سے نکل کے پہچان جو تیری وہی بیٹی ہے اگلی سطر میں پہاڑ ہے مسائف کا اگر آپ نے محسوس کیا علی کی بیٹی تڑپ کے رو گئے کہتی نانا 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 تیری آزان پچ گئی میرا معذر مار آ گیا بڑا یمیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نے نکلی حلقے کے مان میں بیٹھے ہاں سلامت ہے تو سینے پہ آنا چاہیے چھوڑنے لگا ہومن پر آخری سطر مسائف کی علی کی بیٹی موسیقی موسیقی موسیقی